راجندر سنگھ بیدی کی فلم دستک بن کر تیار تھی لیکن اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا اس کی سب سے بڑی وجہ تھی اس فلم کا فلم دستک کا بلیک این وائٹ ہونا اس وقت تک رنگین فلموں کا کلرڈ فلموں کا زمانہ شروع ہو گیا تھا فلم دستک کے لیے راجندر سنگھ بیدی نے فلم اسٹیٹوٹ میں ایکٹنگ کورس کر رہی ریحانہ سلطان کو پاس آؤٹ ہونے سے پہلے ہی سائن کر لیا تھا بیدی صاحب ریحانہ سلطان سے بھی خوش نہیں تھے کیونکہ ریحانہ نے دستک کی ریلیز سے پہلے ہی بی آر اشارہ صاحب کی فلم سائن کر لی تھی جس کا نام تھا چیتنا چیتنا میں ریحانہ سلطان ایک ویش شاہ کا رول ادا کر رہی تھی جبکہ راجندر سنگھ بیدی کی فلم میں ان کا رول ایک سیدھی سادھی گھرے لو عورت کا تھا بیدی صاحب کو چنتہ ستانے لگی انہیں لگتا تھا کہ اگر کسی طرح فلم دستک ریلیز ہو بھی گئی تو فلم چیتنا میں ایک پروسٹیٹوٹ کے رول میں ریحانہ سلطانہ کو دیکھ چکے لوگ یہ ایک گرہنی روپ میں دستک کی نائکہ کو سوکار نہیں کر پائیں گے لیکن جناب ہوا ٹھیک الٹا فلم چیتنا آئی اور زبردست ہو گئی ہٹ اور اپنی اس پہلی ہی ریلیز کے ساتھ ریحانہ سلطان بن گئی سٹار اور یہ ریحانہ سلطان کے سٹارڈم کا ہی کمال تھا کہ جو دستک ابھی تک ڈبے میں بند پڑی تھی اسے خریدنے کے لیے ڈسٹیبیوٹرز کی پھیڑ لگ گئی بہرحال دستک فلم بگ گئی اور ریلیز ہوئی اور زبردست ہٹ بھی ہوئی اس فلم نے دھیر سارے انام بھی پرسکار بھی حاصل کیے جن میں ریحانہ سلطان جی کو بھی ملا بیسٹ ایکٹرس کا راشتری ہے پرسکار کس کیت کی ریکارڈنگ سے خوش ہو کر رائٹر ڈریکٹر کےدار شرمہ جی نے مبارک بیگم جی کو انام میں دی ایک چوانی اور پھر اس چوانی نے مبارک بیگم جی کے لیے کھول دیئے قسمت کے دروازے یہ کہانی سناوں گا آپ کو واپس آ کر آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور 92.7 بیگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو